نمشکار ہمارے خاص کارکرم ترکش میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہے اس دیش کے کیندریے سترکتا آیوکت شریف کےوی چودری چودری جی آپ کا سواگت ہے راجے سبا ٹیلیویجن میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کی جا سکتی ہیں کیونکہ آپ ایک ایسے سنگتھن کے مخیہ ہیں جس کو بھرشتہ چار کے معاملوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے اور آج کی تاریخ میں دیکھیں تو بھرشتہ چار اور کالے دھن سے زیادہ بڑا مدہ شاید ہی کوئی ہو اس دیش میں سبھی مددوں پر دھیر دھیر بات کریں گے پہلے آپ کے اوگنیزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ اگر سنگتھن کے نام کے اور دیکھیں تو سنگتھن کا نام ہے کیندریے سترکتا آیوکت لیکن شاید آپ کے پاس جو شکایتیں پہنچتی ہیں وہ کرپشن ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس شکایتیں پہنچتی ہیں تو کیا رول رہ جاتا ہے آپ کا اصلی جسے کہا جائے گی رول تو شاید آپ کا یہ ہوگا کہ کس طرح سے بھرشتہ چار کو روکا جا سکے کس طرح سے بھرشتہ چار کے جو معاملے سامنے آ رہے ہیں ان میں کمی لائی جا سکے جنتہ کو جاغرو کیا جا سکے لیکن معاملے اجاگر ہونے کے بعد آپ کے پاس پہنچتے ہیں جی ویجلینز کمیشن کی مکھے ادیش یہ ہے کہ ہم اس دیش میں ان پرٹیکلر سینٹرل گورنمنٹ آفیسز پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ جہاں بھی سینٹرل گورنمنٹ کی فنڈز ونیوگ ہوتی ہے وہاں یہ جاگروکتہ پیدا کرنا لیکن کیا ہو گیا کہ اور پیرڈ آف ٹائم یہ مینلی کمپلین ڈیلنگ میکنیزم ہو گئی ہے تو اس کے وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ جب مان لیجے ایک مسکانڈکٹ ہو جاتی ہے وہ مسکانڈکٹ ریپورٹ کرنے میں ہی ایک دو سال ہو جاتا ہے یا اور بھی زیادہ ہوتا ہے پھر وہ مسکانڈکٹ انویسٹیگیٹ کرے کرنے کے بعد پھر اس میں کچھ گلتیاں ہے تو پھر اس کا فارمل پروسیڈنگز کرے اور اس کو سجا دیں تو یہ بہت ٹائم لگ رہی ہے اور اس ٹائم میں اور بھی لوگ مسکانڈکٹ کرتے رہے تو ہم یہ دوہزار پندرہ میں جب سے جون میں ہم جائن کیا اور ہمارا نائیہ ساتھی بھی آئے ہم نے یہ ویجلنس آویرنس ایک اوڈیم جیسا یہ ایک بڑا اس سے لے لیا ہے آویرنس پروگرام لے لیا ہے we started it with سردار پٹیل جی کی جنم دن اکٹوبر میں سے لے کر تو جیسا ہم ویجلنس آویرنس ویق سیلیبریٹ کرتے ہیں اس سے شروع کر کے پبلک کو اویر کرنا اور پبلک کو یہ بتانا کی یہ کرپشن is not good for you کرپشن is not bribery alone کرپشن means many other things not following the procedures not following the laid down processes اور اس کے وجہ سے سماج کا اور دیش کا economy کا سب کا نقصان ہوتا ہے apart from bringing awareness what we have done is ہم ہر ارگنیزیشن میں کچھ rules ہے کچھ procedures ہے کچھ follow ہو رہی ہے کچھ redundant ہو گئی ہے تو اس نے ہم نے ہمارا چیپ ویجلنس آفیسرز کو اور ہر آرگنیزیشن کی head of the organization کو یہ request کیا کہ آپ اپنے آرگنیزیشن کو review کریے review کر کے جہاں جہاں کچھ procedures نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ آرگنیزیشن میں اگر آپ ایک چٹی دیں گے اس چٹی کا کوئی record ہی نہیں ہے there is no entry and there is no timeline for deciding that application standard operating procedures نہیں ہیں SOPs نہیں ہیں تو ہر جگہ SOPs لانے کا ایک پریاست کر رہا ہے اور جہاں SOPs ہے اس کو revise کریں آپ دس سال سے ایک SOP چل رہی ہے وہ SOP ابھی بڑی for example if you look at Central Vigilance Commission خود کی manual 2004 میں لکھا گیا ہے اب ہم 2016 میں ہے اور 12 سال میں بہت ساری changes آئی ہے لیکن Vigilance Manual بدلہ نہیں ہے تو ہم نے یہ take up کیا ہے کہ Vigilance Manual کو ہم revise کر کے آج کی date پہ جو ہے کرنا ہے کریں تو شروعات خود کہیں سنگٹھن سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک بڑا سوال ہے اس وقت یہاں پہ اور بہت ہی مہتپون ہے اور حال فلحال میں آپ کی طرف سے آپ کے organization کی طرف سے سنگٹھن کی طرف سے banks کو جو bank ہیں ان کو ایک نصیحت بھی دی گئی ہے ایک جسے کہا جائے کہ advise آپ لوگوں نے ان کو دی ہے NPAs کو لے کر جو non performing assets ہیں اب بھرشتہ چار کے کئی آیام ہیں آپ نے بھی بتایا کہ سترکتہ بہت زیادہ ضروری ہے لیکن سترکتہ اگر نہیں ہو تو اس سے بھرشتہ چار ہوتا ہے اور بھرشتہ چار کئی طرح کا ہو سکتا ہے جن میں سے ایک طرح کا بھرشتہ چار مانا جا سکتا ہے کہ NPAs بھی کھا جا سکتا ہے non performing assets ہیں جن کو لے کر یا تو bank کی طرف سے کوتا ہی برتی جاتی ہے ان کو دھان نہیں رکھا جاتا ہے یا پھر جانبوج کر جو جس نے رینڈ لیا ہے وہ جانبوج کر اس پہ جو ہے default کرتا ہے تو اس معاملے میں آپ لوگوں نے ایک ابھی ایک advise دی ہے banks کو جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنا جو mechanism ہے non performing assets کے لیے اس کو اور تھوڑا سا مجبوط کریں اس میں اور secondary verifications لے کے آئے تو کیا اس سے فرق پڑے گا نمبر ایک اور نمبر دو کیا آپ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ NPAs کی سنخیہ جو بڑھتی جا رہی ہے اس کے لیے bank خود ذمہ دار ہیں یہ NPA کے بارے میں کافی آج کل چچا ہو رہی ہے ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ public کی منی جو ہے public sector banks میں یا even for that matter private sector banks میں public کی کافی پیسہ پڑی ہوئے اگر میرا deposit loans میں گئی ہے اور وہ loan recovery نہیں ہو رہا ہے میرا deposit کا بھی پرشن ہو جائے گا تو normally banks میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک loan NPA ہوتی ہے NPA کی مطلب یہ ہے کہ جس loan کے اوپر اگر یہ رن کی principal واپسی یا interest کی واپسی اگر 90 دن 90 days کے اندر نہیں ہوتا ہے وہ asset کو non-performing asset کہا گیا جاتا ہے اور non-performing asset ہونے کی وجہ سی کیا consequence ہے bank کو reserve bank کی guidelines کی حساب سے certain provisions بنانا پڑے گی اس میں certain percent 10 percent ایک پیریٹ پہ 25 پیریٹ پہ اس کو اپنے profit سے کاٹ کے reserve بنانا بینک نہیں جو ہے وہ اپنی جو پرکریا ہے اگر اس پرکریا کا سیدھے طریقے سے پالن کریں گے تو نا ہی NPA create ہوگا اور اگر create ہوگا تو اس کو صحیح ڈنگ سے صدھانا بھی جا سکتا ہے میں اس کو تھوڑا سا موڈیوے کرتا ہوں اس ٹیٹمنٹ کو see we are a referee institution اور watch dog ہے تو جہاں پہ systems کی کمی ہے ہم system بتا دیا ہے یہ آپ کے اہاں یہ system نہیں ہے اگر اگر لون کے لئے اپلے کرتے ہے آج تک بینک میں یہ ایک written instruction نہیں ہے جس chartered accountant سے یہ دیا گیا ہے اس سے verify کریں کہ آپ نے statement دیا ہے نہیں دیا ہے تو صرف اس کی face value کے اوپر لوگ loan دیتے گئے تو ہم نے ایک instruction نکالا صاحب آپ verify کر لیجئے اس chartered account کے اس نے دیا اگر وہ کہتا ہے میں نہیں دیا ہے تو document فرضی ہے آپ فرضی document کے اوپر اگر loan دے رہا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے آپ کی loan کی نتیجہ کیا ہوتی اور bank میں ایک شب use کیا گیا ہے کی due diligence shall be done یہ due diligence کیا ہے کہیں بھی define نہیں کیا ہے اگر آپ یہ نئے define کریں گے due diligence کو آپ ایک طرح کا عرض دیں گے میں دوسرا طرح کا عرض دیتا ہوں اگر میرا understanding of due diligence is different from your understanding there is not going to be uniform ہم صرف یہ کہہ رہا ہے بینک کو اگر آپ لوگ ایک procedure establish کرو اور اس procedure کو invariably follow کرو اور جب بھی procedure نہیں follow کر رہا ہے آپ اپنے reasons for not following that procedure لکھ دے تاکہ یہ transparent ہے کل آپ ہو یا نہ ہو seat میں یہ پتا چلے گی اس reason کے لیے آج loan limit سے زیادہ بھی ہوا پھر بھی ہم نے پاس کیا اگر یہ نہیں کریں تو ایک system نہیں رہے گی اور اگر loan bad ہوتا ہے تو پھر obviously کسی کو بھی responsible کرنا پڑے گی جی چوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کیندری سترکتہ آئیوکت چودری صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے پھر شتر چار کے جو اور آیام ہیں ان پر کیسے روک لگائی جا سکتی ہے اور خاصطور پر کالے دھن کا جو مددہ ہے اس کے بارے میں اور جانکاری لیں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے کے بی چوزے صاحب بریک سے پہلے ہم باتشیت کر رہے تھے ان پی ایس کی اور آپ نے بہتر طریقے سے سمجھایا کہ کس طرح سے سی وی سی وی آئی اس بات ذمہ دار نہیں ہے کہ نئے لون نہیں دیے جا رہے ہیں اور نپی ایس جو بڑھ رہے ہیں اس کے لیے سی دھے طور پر آپ نے کہا کہ بینک سویم ذمہ دار ہیں اگر وہ اپنی انٹرنل پروسیجر جو ہے اس کو تھوڑا سا مجبوط کریں گے تو شاید یہ نپی سنسد میں بھی کافی چرچہ ہوئی ہے اور وہ ہے کالے دھن کا مددہ آپ کی بڑی لمبی ایس سوشیشن رہی ہے لیکن آپ cbdt کے بھی ادھیکش رہے ہیں اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ایک خاص کمیٹی تھی کالے دھن کو لے ہے تو ان دونوں میں سے کون سا زیادہ خطرناک ہے ہم لوگوں کے لیے جو کالا دھن جو ہے کام طور پر کہتے ہیں جس دھن کے اوپر ٹیکس بھرنا چاہیے تھا اور جس کے اوپر ٹیکس بھرا نہیں گیا تھا یہ دھن کو ہم کالا دھن کہہ سکتے ہیں اب یہ کالا دھن پیدا وٹ کہیں طرح ان سے ہوتی ہے جو پیور سمپل ہے جس نے کمایا اور اس کے اوپر بھرا نہیں سیدھے طور پر ٹیکس کی چوری ہو گئی ہے اور جب چوری ہو گئی ہے ٹیکس کی جس پیسہ ہم نے کمایا ہے جس کے اوپر ٹیکس دینا ہے نئی باہر ہی بھی کمایا گیا ہے اور یہاں بھی ٹیکس نہیں دیا گیا ہے جیسا مان لیجی آپ ایکسپورٹ کیا ہے ایکسپورٹ کم دکھایا ہے اور کچھ ڈالر وہاں باہر رکھ دیا ہے اب یہ ایکسٹرنل جو فارن میں جو بلیک منی ہے وہ تھوڑا اور ڈینجرس ہے کیونکہ یہ پیسہ پڑی ہوئے وہاں اس کی فائدہ ہو رہی ہے ہمارا فائدہ نہیں ہو رہی ہے ڈومیسٹک بلیک منی بھی بیڈ ہے کیونکہ وہ بھی گورنمنٹ کی جو پیسہ آنا تھا وہ نہیں آرہ ہے اور وہ گیر قانونی طرف سے استعمال ہو رہے لیکن کم سے کم وہ ہمارا اکانومی ہے آردھ ویوستہ کو دونوں طرف سے نقصان ہو رہا تو لیکن یہ باہر کی بلیک منی بہت multiple problems create اس کے لئے گورنمنٹ بہت ساری پریاست کرتی رہی اور جاری رکھی یہ بلیک منی ایک لائے گیا تھا جس کے اندر لوگ کو اب وہ ڈیکلیر کر کے 60% لیکن اس میں بہت سارے لوگ سامنے نہیں آئے لگ 500 600 کے آس پاس لوگ سامنے آئے صرف جو ہے شاید نمبر میرے کو readily available نہیں ہے لیکن جتنے سوچے تھے اتنا تو شاید نہیں ہوا ہے لیکن اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دوہ the compliance window is open only for a certain time جن لوگوں کا کالادن باہر ہے اور ابھی وہ disclose نہیں کیا ہے اس کے اندر یہ جو black money act کے اندر بہت کھڑی سزا ہے اب income tax department کی اور revenue department کی ability اب باہر آنا چاہیے کہ کتنا ہم یہ پکڑ سکے اور ان کو یہ کھڑی سزا کے اندر ہم کھڑا کر سکے اب اس کے لیے government کافی چیز کر چکا ہے کہ we have tax information exchanges double tax avoidance agreements with various countries اور پہلے جو ہوتا تھا یہ information جو باقی دیشوں سے ملنا بہت مشکل ہوتا تھا لیکن thanks to government efforts اور internationally بھی یہ tax چوری کے اوپر not only in india information آ رہے ہے اس کی وجہ سے ہمیں کافی information مل رہا ہے اور ملتا جائے گا کیا are the incomes earned by our domestic citizens outside in india تو اس کو اگر ہم ٹھیک طرح سے use کر سکے تو پھر اس کو ٹریک کرنا بہت آسان آسان نہیں اس کو possible ہے آپ جڑے رہے ہیں جیسے کی میں پہلے بتا رہا تھا کئی organizations کے ساتھ پہلے جن کا سیدھا واسطہ کالے دھن سے تھا حالان کہ آج کی تاریخ میں آپ کے اندری سترکت آئی تھے اور بہت ساری figures سامنے آئی ہیں کالے دھن کالے دھن دھن کالے 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 سانسد میں اس کے اوپر چرچہ ہوئی ہے اور سانسد کی آدیش کے انسار تین ایجنسیز ریسرچ ایجنسیز جانے مانے ریسرچ ایجنسیز اندیا they have been appointed to kind of estimate this money and these reports are still under the study of the government but ان کے اوپر کچھ uniformity نہیں تھی لیکن اتنا تو ہم کہہ سکتے ہے کہ کالے دھن ہے لیکن اس میں میں ایک ایک بھی نیا angle دینا چاہتا ہوں ہمارا reform شروع ہوئی ہے 92 میں 92 کے پہلے ہمارا بہت closed economy تھا 92 کے بعد جب reform شروع ہوئی ہے اس کے بعد جو کالادن ہوا ہے اور ہوتے رہا ہے یہ میں کہتا ہوں اس کے ایک ڈائنمک پروسس ہو گیا ہے لیکن 92 کے پہلے جو ہوتا تھا یہ بہت مشکل ہوتا تھا کی کنٹرول وغیرہ بہت مشکل تھی تو وہ پیسہ جو ہوتا تھا وہ جا کے بینکوں میں جمع ہو جاتا آج جہاں تک میرا limited understanding ہے یہ بڑا ڈائنمک ہو گیا پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے پروپرٹیز خرید رہا ہے لوگ یا سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کر لیے گورنمنٹ بھی اچھا قدم بہت سارے اچھے قدم اٹھایا ہے اس میں ایک ہے PMLA Act جی جس کے اندر اب کینڈریہ سترکتہ آیوک کو بھی ایک notified agency بنایا گیا ہے کیونکہ جتنا بھی corruption money ہے یہ بھی black money میں ایک حصہ ہے تو پہلے 2015 تک کینڈریہ سترکتہ corrupt activities کے جو پیسہ کھمایا گیا ہے وہ کہاں invest ہو رہی ہے تو ہمیں بھی وہ leads لے کے ہم corruption کا بھی investigation کرنے کا اپیوک کر رہا ہے یعنی کہ آپ بھی سیدھے طور سے اس سب معاملے سے آپ کا سنگٹھن بھی جڑا ہوا ہے ایک اور سوال میں لانا چاہتا ہوں سے یا پھر کھلے طور پر سامنے آ کر اسے ایک طریقے سے whistle blower کہا جاتا ہے اور حال فلحال میں آپ نے خود یہ کہا تھا کہ جو whistle blower act ہے اس میں کچھ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو whistle blower ہے یہ وہ وقتی جو ایسے معاملوں کی جانکاری دیتا ہے اس کی اور بہتر طریقے سے سرکشہ کی جا سکے اس کے عدھیکاروں کی سرکشہ کی جا سکے اور یہ سنشت کیا جا سکے کہ اس جیسے اور لوگ سامنے آئیں رشتہ چار کے معاملوں کو اجاگر کرنے کے لیے تو کیا بدلاؤ ہیں وہ جو آپ چاہتے ہیں جی ابھی تو وزل بلوور ایک پاس ہوئی ہے لیکن وہ لاغو نہیں ہوا ہے ابھی جو ہو رہے ہے ایک ریزولیوشن کے اندر ہم کام کر رہا ہے وزل بلوور کا ایک پروسیجر ہے فائل کرنے کا آپ جو بھی انفرمیشن دیانا چاہے وہ پروفارما میں دیکھے اس کے اوپر آپ سپسکرائب کرے this complaint is under PDP resolution تاک آپ کی identity گوب رہے چکے اب where the وزل بلوور is suspecting some harm to him اگر وہ transfer posting ہو یا punishment by way of disciplinary proceedings ہو یا security کی توران ہو تو Central Vigilance Commission gives protection to them through the state agencies if it is police protection otherwise ان کی service conduct وغیرہ بھی ہم لیتے لیکن ہمارا یہ وزل بلوور protection کے اندر جو applications آتے ہے many of them are generally nature تو ہمارے یہاں جو applications آتے ہے اس میں actionable 10% سے کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کی زیادہ تر commission کا سمایہ اور investigating officer کی سمایہ ویسٹ ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کا اور ہمارا experience یہ ہے کہ اگر مان لیجے کسی agency میں ایک آدمی کسی بھی problem میں پڑے گئے تو he pretends as if he is the whistleblower in that organization and writes all kinds of petitions which many cases are not true and he claims that ان کی problems ابھی اس کی complaint کی وجہ سے ہوئی ہے میرا کہنا یہ نہیں کہ there are no genuine whistleblowers ہمارے پاس کافی genuine whistleblowers ہے genuine information دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم corruption کو بھی پکڑ سکتے اور system کو بھی ستھار سکتے لیکن اس میں تھوڑا dispassionate complaining and ability to take that ہاں ہمیں ایجنسی ہے اس کے اوپر ہمیں وشواس ہے ہم یہ کریں گے لیکن کچھ لوگوں کا بدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا وہ ٹھیک ہے جب تک میں نے کہا وہ ملنا چاہیے یہ ٹائم کی پریشر کی وجہ سے ان کی career ان کی personal liberty کو ہم sacrifice نہیں کر سکتے جب یہ important ہے کہ ہم in time decide کریں تو آپ دیکھیں گے تو last six months میں ہم کافی پرانا case سب ختم کر جل سے جل مطلب جو ہے permission ملے یہ جتما جیتما تاکہ جل سے جل پرینام سامنے آئے اور باقی جو cases پینڈنگ ہیں وہ بھی سامنے آ سکیں تو یہ تھے سیدھی بات چیت میں ہمارے ساتھ برشت اچار کے الگ پہلو پر کس سریں سے برشت اچار کو روکا جا سکتا ہے آپ دیکھتے رہیے راجی سب ٹی وی ہم پھر حاضر ہوں گے کسی اور بڑی ہستی کے ساتھ کسی اور نئے مدد پر